دوستو ہمارے عظیم قائد نے کہا ہے کہ انہوں نے پوری دنیا گھومی ہے ہمارے ملک کے جو لوگ ہیں ان کے دلوں میں پاکستان کی محبت اور لگاؤ وہ مسالی ہے ضرورت اس عمر کی ہے کہ پاکستان کے عوام انتشار فرقبازی چھوڑ کر ایک دوسرے کی تسبیح کریں مطلب ایک دوسرے کی بات سنیں انہیں ماننے اتحاد سے رہیں دشمن کی دھمکیوں کا جواب افاجہ پاکستان دے گی قومی اتحاد وقت کا تقاضی ہے وطن کا دفاع اکثری قوت بخوبی کرے گا اور پاکستان کے اندر قومی اتحاد ستمبر انیس سو پینسٹر کی جنگ کی طرح ابھی بھی موجود ہونا چاہیے انہوں نے بتایا کہ انیس سو کتر کی جنگ کے وقت وہ ساتوی جماعت کے طالب علم تھے اور سکوتے دھاکہ یعنی کہ جب مشرق پاکستان ایلادہ ہوا تو ان کی زندگی کا ٹرننگ موڈ تھا اس وقت انہوں نے تیکھ کر لیا کہ یہ عظیم مسلم کر لیں گے مطلب ہے کہ ان کا کہنے کا مطلب تھا کہ انہوں نے یہ تیکھ کر لیا تھا کہ اب وہ ایک عظیم لیڈر بن کے دکھائیں گے ائر فورس میں انہوں نے ہی یونیورسٹی تعلیم مکمل کی اور انیس سو اسی میں پی اے ایف اکیڈمی رسالپور سے پاس آؤٹ ہونے ہوئے پاک فضائیہ کے سربراہ نے کہا کہ فلائنگ ایسا بزنس ہے آپ کے عزیز اس میں شہادت نوش کر جاتے ہیں ایسے واقعات نے میرا دل مزید پختہ کیا اللہ نے بھی بڑا کرم کیا دنیا کا کم و بیش ہر لڑا کا تیارہ خود اڑایا ہے یہ ایک کمال ہے انہوں نے ایسیو تلٹی فائیو جیسے بہترین ایف تلٹی فائیو ایسیو تلٹی فائیو ایف فیفٹین جیسے دنیا کے بہترین کرافٹ ہیں وہ خود اڑائے ہوئے ہیں چیف آفر ایسٹ آف ایئر چیف مارشل سلیمان نے کہا کہ فلائنگ سے سب سے بڑی بات کمیٹمنٹ ہے کمانڈر سکول سرگودہ میں بطور استاد پانچ سال پڑھانا میں کمانڈر سکول کا کماندار یعنی کمانڈر بیراؤں اور پاک فضائیہ کے عالی عہدوں برانچوں میں ذمہ داری ربھائی ایئر چیف مارشل سلیمان دو سال قبل اپریشن ضرب عظب کے صفحے اول کے منصوبہ ساتھ تھے یہوں نے دائشتگردی کے خلاف حکمت عملی بلانے کی ذبہ داری ادا کی دائشتگردوں کے خلاف جنگ میں پاک فضائیہ کے دائشتگردوں کے قلعہ کمہ میں اہم کردار ادا کیا پریشن کو لیڈ گیا اور پاک سر آرمی کی مدد کی خاطر آرمی کے راستوں کو کھولنے کے سلسلے کی قیادت کی اور پاک فضائیہ کے سربرانے گزشتہ روز فضائیہ کالونی شہرہ اسلام آباد میں سٹیٹ آف دی آرڈ متبادل کی تعمیر مکمل ہونے پر اس کا افتتا کیا فضائیہ کالونی میں سکولیت بزیر پاک سر ائر فورس کے ریٹائر افسر اور سٹاف کو سی اے اے ای ای ایف متبادل ہیر ہیڈکوارٹر اسلام آباد آٹھ دس کلومیٹر کا سفر تہہ کر کے آنا پڑتا تھا فضائیہ کلونی والوں کو حقابی امداد اور علاج معالجے کی جب سہولیات باشمول فضائیہ کے جوہرہ وائی پر مجھسر ہوگی دوستو آج میں یہ طبیعہ تھوڑی سے خراب ہے اس لئے تھوڑا آواز کا مسئلہ ہوگا تو وہ ذرا اگنور کر دی جائے گا تو یہ جو یونیورسٹی برائی ہے اصل میں یہ یونیورسٹی برائی کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر فضائیہ کی جو انجینئرز ہیں ان کو جو ہے مکمل طور پر تعلیم دی جائے اور وہ ایک اچھے انجینئرز ایسے انجینئرز تیار کرنا چاہتا ہے جو کہ چین روس اور امریکہ جیسی ایک سنت پیدا کر سکے ایک سنت بنا سکے تاکہ پاکستان بھی ائرکرافٹ انڈسٹری میں بہت زیادہ آگے جانا چاہتا ہے کیونکہ یہ عظم جو ائرکرافٹ ہے یہ اسی کی ہی ایک کڑی ہے پاکستان ائرکرافٹ کی جو انڈسٹری ہے اس کے اندر بہت آگے جانا چاہتا ہے اور پاکستان اپنے ہی جو ہے سیویلین جو ائرکرافٹ ہیں وہ بھی بنا رہا ہے آپ نے پچھلے دونوں نیوز سنی ہوگی کہ پاکستان نے رشیہ کے ساتھ جو ہے ایک ڈیل کی ہے جس کے اندر وہ اپنا ایک چھوٹا تیارہ جو ہے جو سیویلین تیارہ ہے وہ بھی بنائے گا تو اس سے اندازہ لگا جا سکتے ہیں کہ پاکستان کتنا سنجید ہے کہ ائرکرافٹ انڈسٹری کے اندر اس ٹیم ہر قسم کے غیراتی اور غیرواتی ہتھیار جو ہے وہ پاکستان خود بنا رہا ہے جتنے بھی بومز بزائل وغیرہ ہے جو بھی ہے یہ ساری چیزیں خود بنا رہا ہے اور اس ٹیم گزشتہ ماہ کی یوکے میں ایٹی نائن ملکوں کی فضائی فواج کے حدود داروں کی انٹرنیشنل کانفرنس میں وہ گے اور جو رائل کالیج آف ڈیفنس سٹڈیز میں ہوئی اور انہیں اول پوزیشن دی گئی یہ دیکھیں اس ٹیم ہمارے پاس دنیا کا بہترین ائر چیف موجود ہے تو دوستو ہمیں ان کی ان باتوں کا جو ہے بہت ہی سنجید کی سی لینا چاہیے وہ بہت کمال باتیں کہہ گئے ہیں بہت مختصر سے جملوں میں جو کہ پاکستان کے لیے ایک ڈیٹرمنٹ کے طور پر جو ہے آگے ہمیں ملیں گی کیونکہ یہ تیارہ کوئی عام چیز نہیں ہے ایک ایسا تیارہ جو ایف تھلٹی فائف کو ٹکنولوجی میں مار دے دنیا میں کوئی تیارہ ابھی تک ایسا نہیں تھا جو ایف تھلٹی فائف کو ٹکنولوجی میں مار دے کیونکہ ایف ٹونٹی ٹو بہترین ایک تیارہ ہے امریکنز وہ فیو جریشن ہے مکمل اور وہ ڈوک فائٹر کمال کہے لیکن ٹکنولوجی کے لحاظ سے جتری ٹکنولوجی ایف تھلٹی فائف میں یوز ہوئی ہے دنیا کے کسی بھی تیارے میں یوز نہیں ہوئی اگر یہ تیارہ ایف تھلٹی فائف سے بھی کئی گناہ آگے ہے چیف آف آرمی سٹاف کے مطابق تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ بھی پاکستان سے پیچھے رہ سکتے گا اور یہ سوچ یہ جو لوگوں کی ہوتی ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا کہ امریکہ آپ سے پیچھے رہے بھائی دیشنز آگے جاتی ہیں ہم ان سے کم نہیں ہیں ہمارے نوجوان ہمارا ٹیلنٹ ان سے کم نہیں ہیں اور آپ دیکھیں رہا اور ابھی تک کوئی ایسا تیارہ نہیں بڑھایا جس کی ریج چھ ہزار میل ہو اگر یہ تیارہ چھ ہزار میل تک سٹیلس ٹکنولوجی کے ساتھ جا سکتا ہے کئی بھی بھی جا کے ضرورت ہی نہیں ہے کہ چھ ہزار میل آپ خود سوچیں کہ ضرورت ہی نہیں ہے کہ کم بیک کرنے کی صرف وہاں سے جائے اپرا اٹیک کرے اور آگے نکل جائے صرف بمباری کرتا ہوا اگر وہ سٹیلس بمباری کرتا ہوا ایک سائٹ پہ ٹرن آؤٹ کر جاتا ہے اور لمبا چکر لے کے بھی سرمندری حدود سے بھی پاکستان میں واپس آتا ہے تو اس کے لئے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا کیونکہ چھ ہزار میل بہت بڑا فاصلہ ہوتا ہے انڈیا کو آپ چار دفعہ رون سکتے ہیں ایک جہاز کے ذریعے اتنا چھ ہزار میل کا فاصلہ ہے ٹھیک ہے کیونکہ ہمارا شہین تھلیا وہ ستائیس سو کلومیٹر ہے اور رشیہ تک جا کے مار کھاتا ہے رشیہ تک جاتا ہے ستائیس سو کلومیٹر تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ چھ ہزار ہے ہم دو دفعہ کم مز کم دو دفعہ ایک ہی فیول میں وہ جو ہے اس میں سے انڈیا میں سے گزر سکتا ہے تو یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی پاکستان کے لئے جب پاکستان یہ تیارہ تیار کر لے گا انشاءاللہ پاکستان تیار کرے گا دوستو دعا میں یاد رکھنا میری طبیعت خراب ہے اس کے لئے دعا کرنا یہ ٹھیک ہو جائے اور آپ لوگ یہ پیج ضرور سبسکرائب کریں میرے پاس ٹائم بھی دھوڑا ہے بیس تک انہوں نے ٹائم دیا یوٹیوب والا نے اس کے بعد یہ چینل وہ بند کر دیں گے اگر سبسکرائب زیادہ نہ ہوئے تو یار یہ سبسکرائب کر دیا اگر ہو چینل کوئی بات نہیں آپ کے لئے میند کرتے ہیں آپ کے لئے ویڈیو براتے ہیں تو باقی اللہ حافظ بھائے 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 بعد ملتے ہیں